اسلام علیکم ایووریوان ویڈیو ملکم بیاگ رہا ہوں ویڈیو ویڈیوز کے اپنے حیرnia ہوں اس کے بعد آنے کی فینیو کا ویڈیو میں سے نکھیں بہت سے ملکہ جانب میں سے ملک ہوں اینسٹرام کے انڈر کو نظر آرہا ہو گلیلالی 155 تو آپ کو آپ پہنے انڈر پہ فول کریں اور میری ویس کو تھوڑا سا ایک ڈھول کیجئے گا کیونکہ موسم کھیادا ایسا ہے سبھی لوگ مجھے لگتا ہے بیمار ہو رہے اور بیلی بھی تبیت کافی خراب ہو رہی تھی زکام اور گلہ خراب ساتھ میں فیور ہو رہا تھا تھوڑا سبرداشت کر لیجئے گا میری اس طرح کی آواز کو کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں ولوگ جو ہے بنا ہوئے تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں اچھا یہ دو دن کا ولوگ ہے دو دن کی روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ ایک ولوگ میں شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ میں تبیت کچھ خاص اچھی نہیں تھی تو میں اتنا کچھ ریکارڈ نہیں کر پائی تھی اور جیسے کہ آپ نے لازمینا ولوگ دیکھا تو میں نے آپ کو انڈے کوفتے کی ریسپی جس میں دی تھی تو مورننگ میں جب ہم لوگ اٹھے تھے تو ناشتے میں اممہ نے کیا کیا تھا کہ اینا کچھ جو چنے ہیں نا وہ بوائل ہوئے پڑے ہوئے تھے تو اممہ نے نا کوفتے میں ڈال کے تو وہ چنے کوفتے بنا لیے تو بڑے مزے کے بن گئے تھے رکھ رہی تھی فروٹس تو بس میں نے کچھ ایپل لے لیا اور ساتھ پہ میں نے لیا تھا گرما اور ساتھ پہ میں نے انگور لے لیا تھے اور میں نے یہ سارے جو نا ناپ تول کے لیے تھے گرامز کے حساب سے لیا تھے میں نے اس طرح سے پورا بھول بھر کے دم سے نہیں کھا لیا گرامز کے حساب سے لیا تھے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میری روٹین ہوتی ہے کہ میں جس سے کہ میں نے آپ کو اس ایپ کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا یہ سپانسرٹ نہیں ہے لیکن میں یہ یوز کرتی اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ جو میں میل لے رہی ہوتی ہوں وہ میں اس میں ساتھ ساتھ میں اپنی کیریزے و کاؤنٹ کرتی جاتی ہوں اور اگر مجھے کوئی میل لینا ہوتا ہے تو اسے جو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے تو اس حساب سے میں اپنا میل جو نیا والا وہ بھی پلان کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں اپنا سارا جتنے بھی میں نے یہاں پہ فروٹس لیے تھے وہ جتنے گرامز میں لیے تھے وہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اور اس ایپ میں یہ کہ سب سے پہلے مجھے کہاں پہ اپنا ڈیلی کا ڈیلی ویٹ جو ہے جو کمن سے کرتی ہوں وہ مجھے کہاں پہ ایڈ کرنا ہوتا ہے جتنا میرا ویٹ ہوتا ہے اور جتنا میرا ٹارگٹ ہے اس حساب سے میری کیریز بجٹ اوپر آ جاتا ہے اور آز کل جو میں نے کیریز بجٹ چل رہا ہے نمبر نائن ٹورٹی فائف ہے یعنی کہ نو سو پچیس کیلریز میں نے لینی ہے جو کہ میں نے اپنا ایک ٹارگٹ اچیف کرنا ہے اس حساب سے تو مجھے ڈیلی میں اتنی لینی ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھی میں زرہ کوئی ہندرٹ نیچے ہی روں کیونکہ اگر آپ ایز ایز پوری پوری کھاتے تو وہ میکسیمم اوپر چلی جاتی ہے زیادہ تر میری تو تو یہ آپ کو سچیئے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصدی ہے کہ یہ بھی میری روٹین کا ایک حیثہ ہے کیونکہ یہ دن میں میں چاہتا فائف یوز کرتی ہوں چاہتا فائف میں نے یہاں پہ ساری چیزے ایڈ کرنے ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں جی میں جیسے کہ آپ کو بتا رہی تھی لازٹ بلوگ میں کہ میرا ویڈ تھوڑا سٹرک چلتا ہے یہاں فلو میں اسران سے نہیں لوز ہو رہا جسران سے سٹارٹنگ میں ہو رہا تھا تو تھوڑے سے ایشوز آ رہے تھے اس لیے میں نے یہ 31 دیز میں لیکن ہاں اگر یہ میں نے یہاں پہ ویڈ لوس کم کیا ہے تو میرے انچز میں زرہ فرق آ گیا ہے تو اب اکرانٹ پہ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کلوی دکھایا تھا سکس پوائنٹ فور ہے تو وہی کہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا تھا تو یہ میری تھوڑی روٹین میں چیزیں شامل ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ مجھے کیری کاؤنٹ کرنے میں بہت ہل فور رہتی ہے سو جیے میں نے اس کے بعد کھانا بنا لیا تھا رات کا اور کچھ بھی درمیان میں میں نے شوٹ نہیں کیا میری طبیعت کچھ ہی نہیں تھی لیکن رات میں پھر میں نے مرٹن شنواری بنا رہی تھی اور یہاں پہ ریسپی اس لیے شیئر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ایڈ پہ آپ کے ساتھ شنواری کی ریسپی پروپر شیئر کی تھی یہ اس طریقے سے بنی یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور لاہور میں خان بابا کڑائی والے بہت ممشور ہیں اور بھائیو اور ابا کھا کے کہتے کہ ٹیسٹ کریون ملتا جلتا آرہا بہت مزید کی بنی تھی بہت ہی لائٹ سی بنتی ہے اب لازمی ٹرائے کیجئے گا اچھا جی وہ ولوگ مہین پہ ختم کر دیا تھا میں نے سارا دن میں کچھ بھی شوٹ نہیں گئے تھا یہ سیکنڈ ڈے کا ولوگ ہے اور آپی لوگ ان کے ساتھ میرا کچھ پلان تھا وہ لوگ گاؤں جا رہے تھے کہیں پہ کسی کی طرف تو انہوں نے بچوں نے مزید کی کہ میں بھی ساتھ چلوں تو پھر بس میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا پلان بن گیا طبیعت اچھی نہیں تھی لیکن پھر مجھے یہ تک چل رہا باہر جائیں گے اور تھوڑی سا انوائرمنٹ چینج ہوگا تو میبھی آپ کی طبیعت بھی کچھ اچھی ہو جاتی ہے اور گرینری وغیرہ دیکھیں تو آپ کو ایسے مجھے لگتا ہے شاد باد ہو جاتے ہیں تو بس اس لئے پھر میں چلی آئی کہ گاؤں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا چلو انجوائے کر لیں گے اچھا گاؤں میں یہ ہے کہ میں زائی سے بادہ جہاں پہ جا رہی ہوں ہر انسان کی اپنی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا بلکل کیونکہ وہ آپ لوگ کے جاننے والے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا میں وہاں پہ جا کے پروپر ایک ویڈیو شوٹ کروں اور ان کی پرائیویسی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی کیونکہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا میں خود بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہوں تو اگر میں کمفرٹیبل نہیں ہوں بنانے میں تو مجھے لگتا ہے زائی سے بات ہے جہاں میں جا کے میں بناؤں گی تو وہ لوگ تو بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سبنے والی کی پرائیویسی کا تھوڑا حیال رکھنا چاہیے تو وہاں پہ جا کے میں پروپر ان کے گھر کی تو ویڈیو نہیں شیئر کرنے والی تھی رستے میں جو ہم لوگ انزوائے کرتا جائے تھے وہ میں آپ کو ساتھ جوناو شیئر کر رہی تھی اور گاؤں کے تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑا سا آپ کے ساتھ انوائرمنٹ ویڈیو وہ بھی شیئر کر دوں اور گاؤں میں جا کے بہت اچھی فیل آتی ہے اور اتنی تازہ ہوا ہوتی ہے بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں جب بھی گرمیوں میں خاص طور پر کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں گاؤں جانے ہیں ان کو گاؤں کا محول گھومنے پھینے کے لئے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہاں پہ چاول کی فسل بارشیوں کا جیسے کہ موسم ہے پانی ہر جگہ پہ کھڑا ہوئا تھا اور بس یہ یہاں پہ بھی بارش کا پانی کھڑا ہوئا تھا یہاں سے گزرتے ہوئے ہماری گاڑی جو نا تھوڑی سی نیچے سے لگ گئی تھی تو تھوڑا سا ایشو بن گیا تھا ابھی وہیں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور گاڑی کا تھوڑا سا کام ہو جائے گا یہ کہ شکر ہے کہ پاس ہی چھوٹی سے شاپ بنی ہوئی تھی گاؤں میں تو بس یہاں سے جتنا بھائی نے کام کروانا تھا وہ کام کروا کے تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو اپنی رنگز دکھا رہی تھی اچھا ڈریس میں نے وہی پہنا ہوا جو میں نے چھوٹی پہ پہنا تھا جو کہ میں نے بیچٹری سے لیا تھا میں نے وہی پہنا ہوا تھا تو بس اس کے بعد یہ اب شام کا کلپ میں آپ کو ساتھ ایڈ کریں جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پہ تو میں آپ کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کرنے والی ہوں جہاں پہ جس کے ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا آپ کسی کے بھی گھر جا کے چیزیں شوٹ کرنا شروع ہو جائیں تو بس وہاں پہ تو کچھ شوٹ نہیں کیا تھا رستہ میں نے آپ کو دکھایا تھا آپ کا بھی mind fresh ہو جائے گا میرے ساتھ ساتھ تک واپس سے آ رہے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی یہ کر دیں یہ نینٹی نینٹی فائی بڑا تین فائی بڑا چھوٹی والی دو ہیپی میل دو ہیپی میل نینٹی ہوں پووری پووری دن ایک ساکتا ہے ساکتا ہے پھر بھی پھر بھی ایک سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اس کیا ہے اس کیا ہے اس کیا ہے کوپ کن تو بچوں کو بھوک لگی تھی ایک سکتا ہے آپ باہر جائیں اور آپ کھانا گھر پہ آگے کھائیں ایسا تو بلکل نہیں ہو سکتا بچوں کے ساتھ تو مجھے لگتا واقعی نہیں ہو سکتا تو بچے ضد کرے تھے کہ ہمیں کی ایف سے جانا ہے تو واپسی پھر ہم لوگ کی ایف سے چلے گئے اور جیسے کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا رات کافی ہو گی تھی تو پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے تو کچھ بھی آرڈر نہیں کیا درائب سرو کے ذریعے چیزیں لے لی تھی چارز برگر تھے دو ڈینر اور ساتھ میں چار پیسز تھے کچھ یہ لی تھی دے اور ہم لوگوں نے بکٹس لے لئے فرائز کے ساتھ میں ہم لوگوں نے سناک بوکس لیا تھا اور اس طرح کہ ڈیفرنٹ چیزیں لے لئے لیا تھے ہم لوگوں کوئی اتنی شدید بھوک لگے ہوئی تھی ہم لوگ رستے میں کھاتے وہ آرہے تھے ہم لوگوں نے صبر نہیں کیا بچے بھی ساتھ تھے ساتھ میں بھائی تھے اور گاڑی میں بلکل ہم لوگ فٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ہلنے جلنے کی بھی جگہ نہیں تھی لیکن پھر بھی جب بھوک لگی ہونا تو پھر انسان کہیں بھی بھی منیج کر لیتا تو بس آج پھر میرا چیٹ میل ہو گیا تھا پچھے تین چار دن سے میں بڑا زیادہ سنبھل کے چل رہی تھی اور آج میں چیٹ میل ہو گیا اور پرائز دیکھے نہ مجھے رہا نہیں گا اور میں نے پورا بکٹ پرائز کا کھا رہا تھا اور بعد میں مجھے اتنا گلٹ پیل ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں کھا لیا پورا بکٹ پرائز کا لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ اس طرح سے اور بس میں نے مطبع میرے ہاتھ میں جو چیز آئی میں نے ساری ساری کھالی کولڈ رنگز بھی پی لی پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں کوئی بات نہیں آج کھا لیا تو خیر اگلے ایک مہینے تک آپ کچھ بھی نہ کھائیں اور ویسے بھی میں پورے مطبع چیٹ میل میں جب بھی لیتی ہو رہا تو میں گھر کا ہی کھانا لے رہی ہوتی ہوں میں باہر کا کھانا نہیں لے رہی ہوتی ہوں تو کوئی نہیں مطبع اس حساب سے تو دو تین ماہ کے بعد اگر مجھے باہر کا اگر میں نے اس طرح کا کچھ کھا لیا تو اٹھ سوکے چلتا ہے اتنا تو خیر بس یہ تھا آج کا ویڈیو یہ تھی آج کی ویڈیو میں یہی پہ ختم کر دوں گی گھر جا کے بلکو بھی کچھ بھی شوٹ نہیں کر پائی تھی یہی پہ ویڈیو کے اینڈ کر دیا تھا میں نے اور کیونکہ تھک بہت گئے تھے تو پہلی کچھ ناساس تھی اور بعد میں کچھ اور ہوگی تھی اور کھا پی بھی ایسا لیا کہ بس تو بس یہ ویڈیو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ